پارڈر تو ہے بہت خوبصورت اس میں کوئی شک نہیں ہے افسوس اس بات کا ہے کہ دعوے بہت کیے جاتے ہیں ٹورزم کے لیکن اس پورے خوبصورت علاقے کو ٹورزم کے نقشے پہ لانے میں یہ لوگ لگ بک سرسر ناکامیاب ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی ڈیویلپمنٹ کے لحاظ سے کام ایسا نہیں ہوا ہے پارڈر میں جس سے کہ یہاں کے نوجوان چاہے وہ تعلیم شدہ ہو یا کم تعلیم انہوں نے حاصل کی ہو ان میں کہیں وہ ملازمت حاصل کر سکے چاہے وہ کرتھائی کا پاور پروجیکٹ ہو چاہے یہاں کی دنیا بھر میں مشہور پارڈر کے جو نیلم ہیں اس کی مائننگ کا ایک ڈی پی آر اور پروجیکٹ تیار تھا وہ بھی پچھلے دس سال سے ایسے کا ایسا ہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ کیندر منتری دو یہاں آئے اور انہوں نے لوگوں کو خطاب کیا کاش ان کو صرف یہ علاقہ الیکشن کے علاوہ باقی ٹائم یاد رہا ہوتا تو ان پانچ دس سالوں میں یہاں اور زیادہ ترقی ہوتی جو دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے سیاست میں آنا جانا جو ہے یہ ہر پارٹی میں رہتا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی والے جو ہیں اس چیز سے آزاد ہیں ان کی پارٹی میں شاید باقیوں کے مقابلے زیادہ یہ آنا جانے کا سلسلہ رہتا ہے یہ تو فٹا فٹ ان کو اندر لاتے ہیں اور پھر منڈیٹ سے نوازتے ہیں جہاں تک کانگریس کے منڈیٹ کی بات ہو ہم مل کے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں انڈیا الائنس کے طور پر اور امید کر رہے ہیں کہ لوگوں کا جو ہے ووٹ وہ بٹ نہیں جائے گا تقسیم نہیں ہوگا اور جب ووٹ گنے جائیں گے جون کے پہلے ہفتے میں تو کامیابی ہمارے الائنس کی ہوگی ہم لوگوں میں دیش وقتی کونسی ہم نے کیا کمی رکھی ہے دیش وقتی میں کونسی قربانی نہیں دی ہم نے اس ملک کے لیے تین ساڑھے تین چار ہزار سے زیادہ میرے نیشنل کانفرنس کے جو ساتھی ہیں ورکر سینئر کلیگز وہ ان تیس پہنتیس سال میں قربان ہوئے کیوں ہوئے کیونکہ ہم نے ملک کا ساتھ نہیں چھوڑا ہم نے کسی اور ملک کے نارے نہیں دیئے ہم نے یہی کہا کہ جو بھی ہم حاصل کریں گے اس ملک کے آئین کے تحت حاصل کریں گے تو دیش بھکتی میں یہ تھوڑے ہی نہ کہ دیش بھکتی کی سیٹیفیکٹ صرف بی جے پی والے اپنے آپ کو دیں باقیوں نے بھی اس میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی جہاں تک دھرم کی سیاست یا ریلیجس پولیٹکس کا سوال ہے میں تو چاہوں گا کہ لوگ دھرم جاتی ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے دیکھیں کہ پچھلے دس سال سے جب سے وہ یہاں سے بی جے پی کا میمبر پارلمنٹ چنتے آ رہے ہیں تب سے اس علاقے نے کیا ترقی کی کہاں روزگار حاصل کرنے کے لیے یہاں کے نوجوانوں کو کیا ملا اگر کچھ ملا تو ٹھیک ہے لیکن عام طور پہ جب میں یہاں لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے دس سال ان کے پورے ضائع ہو گئے اب کینڈیٹ خود نہیں آئے تو پھر لوگ ان کو ووٹ کیوں دیں اب جس الیکشن میں کینڈیٹ خود نہ آئے میں مانتا اگر موسم خراب ہوتا اور ان کا ہیلیکاپٹر یہاں نہیں آ پاتا تو میں کہتا ٹھیک ہے نا انہوں نے سلک سے آنے کی کوشش نہیں کی لیکن جہاں ان کا ہیلیکاپٹر آیا جہاں ان کا سینئر کولیگ گورنمنٹ و انڈیا میں وہ پہنچ پائے تو کم از کم کینڈیٹ کو بھی یہ تو کرنا چاہیے تھا کہ لوگوں کے پاس آکے ووٹ مانگنے تھے یہ کیا ہوا کہ نا ان کو لگتا ہے کہ مطلب پادر ان کو جاگیر میں ملی ہے اور پادر کے لوگوں کو اور کوئی مطلب اور کوئی چارہ نہیں ہے ان کو صرف اور صرف بی جے پی کو ووٹ دینا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ صرف اس بنیاد پہ کہ کینڈیٹ صاحب خود یہاں ووٹ مانگنے نہیں آئے پادر کے لوگوں کو جو ہے ان کو ووٹ دینا ہی نہیں چاہیے ووٹ آ جانے دیجئے دیکھتے ہیں آپ کون کتنے ڈسٹرکٹوں میں سیمت رہتا ہے بی جے پی والے کشمیر میں تو الیکشن لڑی نہیں رہے میں تو بار بار ان سے کہتا ہوں کہ آپ کشمیر میں کینڈیٹ کیوں نہیں اٹھا رہے ہو پہلے تو پارلیمنٹ میں وہ کچھ کر کے دکھائیں پارلیمنٹ میں کچھ کر کے دکھائیں پارلیمنٹ میں تو وہ پیچھے چھپیں الطاف بخاری صاحب کے اور سجاد لون کے یہ اکیلہ ہمارا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے ہم اگر لاکھ کوشش کریں تو پانچ ایم پی سے زیادہ جو ہے ہم جمہو کشمیر سے لے نہیں سکتے اور پانچ ایم پی کے بنیاد پہ اس طرح کا فیصلہ آپ لے نہیں سکتے ہو اگر کل کو دلی میں ایک ایسی حکومت آ جاتی ہے جس میں ہمارے خیرکا اور دوست جو ہیں ان کا رول اچھا رہتا ہے چاہے وہ ڈی ایم کے ہو چاہے وہ ٹی ایم سی ہو چاہے لیفٹ پارٹیز ہو تو ضرور ہم اس چیز پہ ان سے بات کرنا چاہیں گے کیا اس بار جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی سرکار دیکھنے کو ملے گی اور کتنا عشور ستیام پر چیز ہو لے گی ہماری پوری کوشش رہے گی اور جس طرح کا ابھی ہمیں لوگوں کا رسپونس حاصل ہے امید بھی وہی کی جا رہی ہے لیکن ڈاکٹر جتندر سنگھ صاحب کی طرح میں ووٹر کو فور گرانٹڈ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں ہمیں لوگوں تک پہنچنا ہوگا ہمیں لوگوں سے بات کرنی ہوگی ہمیں لوگوں کو مطمئن کرنا ہوگا اور اپنے طرف لانے کی کوشش کرنی ہوگی جب ہم اس پورے چیز میں کامیاب ہوں گے تو امید کریں گے کہ لوگ جو ہے اپنا ووٹ جو ہے اپنا قیمتی ووٹ نیشنل کانفرنس کو دیں گے شکریہ شکریہ شکریہ